سبسکرائب کیجئے اکیل فری ڈیش کو اور بے لیکن دبا کے لیٹس ویڈیو پاہیئے سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتانے والے جو سی بینڈ کا ڈیش ہوتا ہے کیسے سٹال کریا جاتا ہے اور کیسے فٹنگ ہوتی ہے تھوڑی موٹی موٹی جان کری آپ کو دینے والے اس والے ویڈیو کے اندر تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرقے سے اسے ڈیش فٹنگ کرتے تو میرا نام ہے اکیل ایمی صدقی اور آپ دکھ رہے ہیں اکیل فری ڈیش یوٹیوب چینل دوستو آپ سے بھی کہا ہمارا یوٹیوب چینل میں بہت ہی نئے دل سے سواگت ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں جو کہ چار فٹ والا ڈیش ہے ہم نے دوسری طرف سے کھول کے لائے والے ہیں اور اسے ہمیں یہاں اسٹالیشن کرنا ہے اس جگہ پہ تو آپ کو ہم پورا اسٹالیشن بہرے بہرے سے تھوڑا بہت بتا دیں گے دوستو کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ چھے پارٹ آتے ہیں دوستو آپ کو در جیسے کے معلوم ہے اور ہمارا ڈیش فٹنگ کا ہی کام ہے اور دوستو یہ چار فٹ والا ڈیش ہے کوئی زیادہ بڑا تو نہیں ہے یہ ایک میں ایک عجد ہے اور یہاں پر اسے ہم الگ الگ کر لیتے آپ کو دکھانے کے لیے اور فٹنگ کرنے کے لیے اور دوستو تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں آپ کو جیسے کے آپ کو پتا ہے میں اکیلا ہی ہوں یہاں پر اور میں اکیلا ہی ویڈیو بھی شوٹ کر رہا ہوں دوستو اور شوٹنگ بھی کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اسکیپ کر کے ویڈیو آپ کو بتاؤں گا اور یہ والی ڈیشو دوستو کولوروڑو کمپنی کے بہت ہی فیمز کمپنی یہ بھی بہت ہی اچھی کمپنی ہے اور اس کی فٹنگ دیکھ لیجئے یہاں پر نرڈ بولز اور اس کے ساتھ میں جو نرڈ بولز آتے ہیں پورے ہی آتے ہیں ایک بھی کم نہیں آتا ہے ایک بھی زیادہ نہیں آتا ہے اس کا جو پیکٹ ہوتا ہے ہم نے پھوڑ چکے ہیں دوستو اسے ہم پہلے اور یہ دیکھیں دوستو یہ پٹی ہے یہ بیس کی پٹی ہے دوستو اسے یہاں پر فٹنگ کرنا ہے ڈیش کو تو نیچو لگا کہ ہم فٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو پورے ہی نرڈ بولز جانت کر دیں گے دوستو جیسے کے آپ دیکھ رہے ہیں پورے وڈیو میں آپ کو پورا فٹنگ بتائیں گے یہاں پر دیکھیں دوستو اسے ہم نے 3 بھاگ میں رکھ لیا ہے اور اسے ہم کیسے فٹ کرتے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر پہلے فرسٹ پہ نٹ لگانا ہے اور لاشٹ میں نٹ لگنا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو ہم نے لگا دیا ہے فرسٹ اور لاشٹ میں اور یہ تین جو پارٹ ہوتے ہیں اسے جوڑ لینا ہوتا ہے آپ اس میں اور اس کے بعد میں اور تین پارٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس پر جوڑنا ہوتا ہے اور یہاں پر دوستو یہاں پر ایک نٹ رہنگا ہے یہاں پٹی لگ جائیں گے یہاں پر جو کہ ہمارا جو سٹین ہیں نیچوں کا بیس سٹین تو یہاں پر یہ اس میں پھج جائیں گا دوستو اور یہ نٹ یہاں پر اس طرح سے لگا لنا ہوتا ہے ہمیں اور یہ ہم نے لگا دیا ہے تین پارٹ دونوں بنا لیے اور ادھر بھی تین پارٹ بنا لیے اسے ہم آپ اس میں جوڑ لیتے ہیں بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے دوستو مگر آپ ایک ایک پارٹ جوڑیں گے تو آپ کو تین چھ پارٹ ایک ساتھ میں نہیں جڑ پائیں گے یہ آپ کو تین پارٹ کے ساتھ میں بنا دینا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں دوستو سے آپ اس میں جوڑ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے بارے بارے سے تین پارٹ جوڑ لیے اب یہ دونوں بلا کے سے پارٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر سے ہم اسے اور نٹ بول لگا لیتے ہیں اور چھ فٹ کا جو ڈش ہوتا ہے آپ کا وہ بھی اس پرکار سے ہی کرنا ہوتا ہے آپ کو جو کہ ہم بتائے ہیں آپ کو اور یہاں پر جوڑ لیے ہیں ہم نے دوستو تو بتاتے ہیں ہم آپ کو یہ سٹین فٹ کریں تو دوستو جو آپ کا ڈیش اُلٹا پڑے والا ہوں گا تب ہی یہ آپ سے اچھے سے فٹ ہوں گا یہاں پر اور باری باری سے یہ نٹ بول ہمیں یہ چھے پٹی میں لگانا ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو اور دوستو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے ہی آپ تک ویڈیو پہنچتے رہے دوستو ڈیس سے ریلیٹو اور الیکٹرونک سے ریلیٹو آپ دیکھتے ہیں دوستو ایسے ہم آپ کو ایل 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 بھی فٹ کر کے دیکھتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو یہاں پر یہ ہولڈر تو ہم نے فٹ کر رکھا ہے یہ ہولڈر کو نٹ بول لگا لیتے ہیں ہم اور جیسے کہ دوستو آپ کو دوستو پتہ ہے میں ہی ویڈیو شوڈ بھی کر رہا ہوں اور یہ ڈیس میں ہی فٹ کر رہا ہوں اکیلا تو آپ کو تھوڑی ذکت آ رہی ہے روک روک کے بتا رہا ہوں دوستو آپ کو تو یہاں پر دیکھیں دوستو ہم نے یہ ہولڈر فٹ کر رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس میں ایل 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 بھی کیسے دلنا ہے اور یہ رہی ہے ہماری ڈویل ارم بی ڈو پورٹ والی اور اچھے سے جہاں پر آپ کے سگنل بڑھ گئے ہیں تو دوستو اسے یہیں فٹ کر لینا ہے جو کہ اسے وزنگ رکھ سکتے یا تو آپ کو جو شروع میں پٹی بتائے اس سے بھی فٹ کر سکتے اس کے اندر بھی وزنگ رکھ کے تو دوستو ویڈیو بہت ہی مہنز کر کے ہم بناتے ہیں آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجی اور اس والے ویڈیو کو بھی لائک کریے تو ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت موسیقی 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 موسیقی